موسیقی زندگی چہروں روشنیوں سے بھری یہ رنگا رنگ دنیا بہت حسین ہے اس دنیا میں ہر انسان کو زندگی کے ہر ذائقے اور رنگ کو چکھنا ہوتا ہے بچپن کی معصومیت، نوجوانی کی جستجو، جوانی کے مزے، پھر ادھیڑ عمری اور فائنلی بڑھاپا زندگی کسی دور کسی اہد میں ٹھہرتی نہیں ہے، اسے آگے بڑھنا ہوتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جوانی ایک ایسا دور یا اہد ہے جس میں ہم شاید تمام عمر گزارنا چاہتے ہیں اور جب یہ دھیرے دھیرے ہمیں الویدہ کہتی ہے تو دل کسی مچلتے بچے کی طرح کہتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں میڈل ایج کرائیسز کیا ہوتا ہے؟ ڈھلتی عمر کے ہم پر کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں اور اس کیفیت میں آ کر ہم کس کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ آج ہم اس کی تلاش کریں مشہور کہوت ہے there is no business like show business entertainment industry سے وابستہ افراد کو جوان دکھائی دینے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں؟ یہ دیکھئے یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اس میں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھوڑا ہونا ہی نہیں چاہتے اور نہیں ہو رہے ہوتے یعنی سے میں شو بیس کا بندہ ہوں بنیادی طور پر اس کی بہت ساری آپ کو ایکزمپل دے سکتا ہوں کہ دلیب کمار جو ہیں نوے سال میں بھی ان کو دیکھے تو ان میں ایک ہیرو جو ہے انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے بلکہ ترنم نور جہاں جب آغا خان ہاسپٹل میں داخل تھی تو چیف آف آرمی سٹاف اور صدر جنرل پرویز مشرف ان سے ملنے گے تو مجھے یاد ہے انہوں نے پنک رنگ کی ساری پہنی تھی جیسے میں آپ کو ایکزمپل دے سکتا ہوں کہ بابا جی اے چشتی میوزک ڈریکٹر ہمارے پچانوے سال کی ایج میں میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بابا جی تُسی بے روزگار کیوں ہوں کام کیوں نہیں کر رہے ہیں انہوں کے پروڈیوسرز کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو گیا اور ان کا گانا جو ہے انیق صاحب انہوں نے جو بنایا آخری 82-83 سال کی عمر میں وہ تھا اس کی سائی تھی جو انہوں نے خود لکھی تھی میرا کلے آنی لگدہ دلوے منوچھرے موڑتے ملوے میرا خیال ہے انیق صاحب جو آرٹسٹ ہے وہ تخلیق کار جو ہے وہ کسی واقف عدالت سے جوانی پیسٹے لے لیتا ہے حکم امتنائی لے لیتا ہے میڈل ایج تو میری تو کافی سال ہوگے ہیں گزر گئی ہے لیکن میں اگر یاد کروں تو I think that is the best way اس میں crisis نہیں کیوں کہ آپ اپنے کیریئر میں جہاں آپ نے پہنچنا ہوتا پہنچ جاتے ہیں چیزوں کی آپ کو سمجھانی شروع جاتی ہے کچھ بچے جو ہیں اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں گروناپ کے بیوی وہ ان میں مصروف ہو جاتی ہے آپ کو تھوڑی سی آزادی مل جاتی ہے تو آپ کو ان میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو چناؤ ہے میرا اس پروگرام کے لیے وہ بڑا معنی خیز ہے بسے But having said that Middle age crisis میرا خیال ہے وہ ایک کیفیت ہوتی ہے جب انسان تقریباً کوئی چالیس کے پیٹے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے زندگی میں شاید کچھ بھی نہیں کیا آدھی عمر گزر گئی ہے آدھی رہ گئی ہے تو اس نے اب تک کیا کیا ہے دوسری پھر اس کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ آفٹر فورٹی یعنی کہ جب میں چالیس سے اوپر کا ہو جاؤں گا مغلیت قطالو عادا مغلیت قطالو عادا مغلیت قطالو عادا مغلیت قطالو عادا مد لائف میں پہنچتے پہنچتے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے دو بندے ایک دوسری کی شکلیں دیکھ دیکھ کے بور ہوئے ہوتے ہیں to be honest اور وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتے ہیں بکوز انہیں نے relationship کو healthy نہیں رکھا ہوتا relationship healthy تب رہتا ہے جب آپ ایک دوسری کو ڈیو سپیس دیتے ہیں جو کہ ویسٹ میں تو دی جاتی ہے ہمارے یہاں تو اس کا کوئی concept ہی نہیں ہے میرے خیال میں تو جیسے جیسے ایج بڑھ رہی ہے means آپ کا experience بڑھ رہا ہے آپ کی achievements بڑھ رہی ہیں اگر achievement نہیں بڑھ رہی ہوں گی یا آپ نے کوئی constructive کام زندگی میں نہیں کیوں گے تب ہی آپ ایج چھپائیں گے otherwise ایج چھپانے کی انہیں گا مجھے بتائیں ضرورت کیا ہے for example میں نے آج چار ڈگرییاں گر کی میں ہیں تو میں اس کو بہت فخریہ بتاتی ہوں تو obviously means کہ میں ایج کا کتنا حصہ گزار چکی میں ہوں جب آپ چھپائیں گے it means you have something to hide you have complexes وہ inferiority ہیں یا superiority ہیں یہ آپ کو خود پتا ہوگا ڈھلتی عمر کو چھپانے کے لیے خواتین عام طور پر زیادہ کرب اور عذیت سے گزرنے کو بھی تیار رہتی ہیں سامنے نظر آتی سچائی کو چھپانے کے لیے لباس کیا کردار ادا کرتا ہے پوچھتے ہیں ماریا بیس I think 40s mid 40s میں سب میں ایک آتا ہے change and I think men میں بہت pronounced ہوتا ہے because I think ان کا midlife crisis suddenly بہت exaggerate ہو جاتا ہے آپ کو اکسر وہ ترکی انکل نظر آتے ہیں on the streets at weddings at social occasions جو کونے میں بہتھ کے they're just eyeing the women for men for men it's quite disgusting because they don't know their limits for women I've noticed کہ پچھلے 10-15 سال میں start ہوا ہے I feel it's because of the pressure of the media for them to look کہ آپ کو ایک perfection میں women have to be perfect men جو مرضی ہوں لیکن جو عورتے ہیں they have to be perfect women کے لیے I feel sad because ان کی کافی insecurities ہوتی ہیں because pressure ان کے پاس بڑا ہوتا ہے husbands ان سے پانچے سال بڑے ہوتے ہیں وہ تھرکی بن چکے ہوتے ہیں وہ در 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 دیکھ رہے ہوتے ہیں younger لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں so it's really unfortunate because وہ بچاریاں they're not wanting to do it but they have been forced to do it کیا گھوڑی لال لگام وہ کیا ہوتا ہے بڑی گھوڑی لال لگام it's for a woman why not for a man بڑا گھوڑا لال لگام کیوں نہیں ہوتا بھئی اگر کسی کی ساری جوانی ان تھک محنت مشقت اور کام میں گزر جائے اور ڈھلتی عمر میں آکے آسودگی حاصل ہو تو کیا اپنے جوانی کے شوق پورے کرنا کوئی جرم ہے موسیقی 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 اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ دنگی میں سٹرگل کر رہے ہیں تو ان کو پتے چلتے ہیں ان کی جوانی کا بائی کب گزر گئی اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک فیز اندر اسی فیز بند ہے تو ان کی جو دماغی عمر ہے وہ اسی جگہ پر کہتے ہیں نا قید ہوگے تو وہ قید ہو جاتے ہیں ایک جہاں سے ایک جگہ پر اور وہ اس چیز کو ایک سیپٹ نہیں کر پاتے کہ ہمارے کے ہر ایج کے کچھ اور لوازمات ہوتے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے تو وہ اس مچورٹی کو ایک سیپٹ نہیں کر پاتے تو جس کو میں یہ کہوں کہ وہ اسی کو آپ میڈل ایج کرایسز کہہ سکتے ہیں خواتین میں یعنی شو بزنس کی میں بات کرنا ہوں ہمیں اس طرح کی سٹارز ملتی ہیں جو جن کی بڑی عزت ہوتی ہے جن کی بڑے احترام ہوتا ہے لیکن جب ان کی عمر ڈھلتی ہے اب سب کو پتا ہے کہ وہ نانی بھی ہے وہ پچھ پن سال سے اوپر ہے پچاس سے اوپر ہے لیکن پھر بھی جب وہ اس طرح کے پرووکٹیو ڈریسز پہنتی ہیں یا ڈیزائنز پہنتی ہیں جو ان کی عمر کے ساتھ نہیں جاتے اس کی کیا وجہ ہے عزت کے اور بھی طریقے ہیں اچھا آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے جو نامز ہوتے ہیں وہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس میں ایک جو ہے وہ گلوبل بستی کا بھی بندہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ ٹچ بھی ہوتا ہے انٹرنیشنلزم بھی ہوتا ہے ایک تو اس فیکٹر کو آپ اس طرح سے ٹیلی کر کے دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ وہ دیکھیں انٹرنیشنل کے مثال کے طور پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ابھی حالی میں انہوں نے دیکھا شریف دیوی باپس آئی ہیں اور انہوں نے ایک فلم کی انگلیش و انگلیش لیکن ان کی ڈیگنیٹی اس کیریکٹر میں بڑا وقع ہے کوئی پرووکٹیو بننے کی کوشش نہیں کی شادی سے پہلے بچوں سے پہلے جو وہ جب اپنی ایج میں تھیں تو وہ بالکل سارے گانے انہوں نے کی ایسا کچھ کیا اس ایج میں آکر انہوں نے ایسا ارکت نہیں کیا یہی جو آج سے پچاس سال پہلے ہیلن نے لباس پہنا ہے یا اور آرٹسٹوں نے پہنا ہے ان پہ اس طرح سے انگلی نہیں اٹھائی گئی اس زمانے میں شاید لکھا گیا ہوگا کہ ہیلن جو ہے وہ بہت بولد کام کر رہی ہے اور اگر کسی نے اس طرح کا لباس جو ہے کسی کریکٹر میں پہنا ہے تو وہ تو کریکٹر کر رہے ہیں اگر کسی سوشل گیترنگ میں پہنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اپنے کسی ایکسپریشن کا اپنے کسی کفیت کا سٹے لے لیا ہو اگر کوئی ایسی خاتون جو کہ ففٹی سکسٹیز جس کی عمر ہے اور وہ اٹھارہ سال کی کالج کی لڑکی کی طرح سلیل بلیس پہن گئے یا ٹراؤزر میں ڈریس اپ ہو کر آئے تو مجھے تو وہ دیکھ کر بڑی عجیب ہوگری فیلنگ مطلب میں تو بہت عجیب فیلنگ بہت ویرڈ لگتا ہے مجھے تو وہ ہر عمر کی اپنی ایک گریس ہوتی ہے میرے خیال سے اس حد تک اس گریس والی بات سے میں اگری کرتا ہوں آپ سے اور ہر عمر کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اس لیے اس عمر کو اس خوبصورتی کو انجوائے کرنا چاہیے ضروری نہیں کہ جو ڈریس اٹھارہ سال کی لڑکی کو سوٹ کر رہا ہے وہ ساٹھ سال کی عورت کو بھی سوٹ کرے جس طرح کی ایک وہ جین سٹی شرڈ یا یونیورسٹی کاللیج کے جینریشن کا اگر وہ پہنتے ہیں تو برے نہیں لگتے ہیں اچھے لیکن میرے جیسے موٹاپے کا شکار لوگ یا زیادہ کھانا ہے بغیر بغیر اگر وہ ہی حرکتیں کوشش میں کروں اس طرح کے پڑے پیلنے کی ہمارے ہاں جو ہے نا middle age crisis نہیں ہے food crisis ہے کہ ہم کھانا دیکھ کے نا لپک پڑتے ہیں اور اسے جیسے کسی دشمن پہ حملہ آور نہیں ہوتے ہماری جو as a com na body language جو ہے نا بہت improve ہونے والی ہمارے کھڑے ہونے کا انداز ہمارے بیٹھنے کا انداز بکاوز ہم موٹے ہو چکے ہیں یہ جو politicians ہیں میرا دل کرتا ہے میں اس کو وڈ دوں جو جس کی ویسٹ لائے ننبر اور سمارٹ ہو لیکن میں ان کی جو پوسٹوں پہ ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں جتنے ہمارے انتخابی امیدوار ہیں جو آنے والے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے ممبر محمد صاحب کو دیکھ کے بچے ڈر جاتے ہیں موسیقی یہ دائمینشٹ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو ایڈمیٹ نہیں کرتے کہ ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک لڑائی پر شروع ہو جاتی وہ اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنے لڑائی ہوتی ہے اور وہ کوشش انٹرنلی تو وہ کچھ کرنے سکتے تو وہ ایکسٹرنلی پھر وہ کچھ اس قسم کے چیزیں استعمال کریں گے وہ کچھ کرتے ہیں اور جو آدمی ہیں وہ بالکالے کرتے ہیں اس قسم کی وہ چیزوں میں آجا وہ چیزوں میں آجا وہ ناستے یونگ موسیقی ہے ۔ cubes اے پیسہ انٹسس بے ٹھلی ملے گا پیٹیوں نے جو سکنی جینس پہنی میاں جو شیور رس پہنے پہنے میں ہیں یا کوئی صعبت جلوار کے میس پہنی ہویا ہے وہ موسیقی نظر جانبbi اور بیٹ جہاں نہیں شکر سکتے وہ تچیزوں میں آجاں عب جو ہی سیٹیم آپ پیسہ جو ہی سیٹی ملے جا ہی سیٹی پہنے ہیں on to be a child can you have to realize that even me I can say until I had my daughter میں, I used to dress in a certain way fitted kapde یہ وPrince you have kids a once the kids are growing up خود پہ خود ہی توٹی ہے رہا ہوتا ہے کہ نہیں آپ میری بیٹی یہ پہن رہی ہے تو میں یہ سیم چیز پہن رہی ہے تو what would I look like I'd look like a clown after 40 is very very important کہ اگر آپ let's say کہ 40 کے بعد آپ کی arms وانی رہتی ہیں آپ کی figure بھی وہ نہیں رہتی آپ لوگ ساپسی لوس فٹر پہنے آپ کلرز تھوڑی سی تھی وائبرانٹ نہ پہنے میرے خیال میں جب زندگی کی سمجھ آتی ہے تو وہیں سے جوانی سٹارٹ ہوتی ہے انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جوانی کا مطلب ہوتا ہے وہ مچورٹی جس میں انسان کو سمجھ آجائے کہ اس نے زندگی میں کرنا کیا ہے اس کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے دنیا میں جو آپ کا اندر اللہ میرے ٹیلنٹ پیدا کیا اس کو اسپلور کریں تو پھر آپ کو یہ جو میڈل ایج کرائیسز یا کسی ایج کے کرائیسز وہ فیل نہیں ہوتے اس طرح سے پھر آپ کا دماغ یہاں سے چلتا ہے وہ ہی آپ کو ہر دم جوان رکھتا ہے اور آپ کسی پیشن کی طرح بھی زندگی گزارتے اور کام کرتے اور ایک ٹائم پر آکے اسی فیلڈ میں آئنسٹائن بھی بن جاتے ہیں کیا سفید بالوں کو رنگ کرنا ہر طرح کی شخصیت کو زیب دیتا ہے اگر چہرے کی عمر اور ہو اور بالوں یا وگ کی عمر کچھ اور تو اس طرح کی شخصیت آپ کے ذہنوں پہ کس طرح کا تاثر چھوڑتی ہے محمد قوی صاحب نمان اجاز نمان اجاز تو میرا خیال اصل تو ایج ان کی پچپن سال ہے لیکن وہ بتاتے یہی ہیں کہ اٹھائیس و نتیس اور پاکستان میں میں اگر آپ کو ریفرنس دوں تو پاکستان میں سب سے اچھا پیش جو ہے آپ کو یاد ہوگا محمد علی صاحب نے اپنے جو ہے وہ سیونٹیز میں جو ہے وہ لگوایا تھا اور بہت مناسب تھا وہ تھوڑا سا ان کا ماتھا جو ہے نمائع ہوتا تھا اور انہوں نے بڑا ہی ایک خوبصورت سلسلہ کیا تھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو جن کے بال نہیں ہوتے یعنی ہمیں المعروف گنجے کہتے ہیں تو وہ ان کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر یہاں پروٹوں سے اوپر جو ہے نمائع شروع کر دیتے ہیں اور پیچھے تک جو ہے ہمارے دوست ہوتا تھے مرہوم پروید مہدی صاحب وہ جب گنجے ہوئے تو انہوں نے یہاں ماتھے سے وگ لگا کے پیچھے جو ہے بڑے بڑے دلیئر لوگ بھی ہیں جیسے ہمجہ السلام ہمجہ صاحب نہیں لگاتے تو وہ اسی ماتھے اور سر کے ساتھ ان کی دیکھیں کتنی عزت ہے اور کتنی اسیپٹنس ہے میرا خیال میں یہ اتنی ازادی تو آپ انسان کو دے نا کیونکہ جس کی نظر کا مزور ہوتی ہے وہ اینک بھی تو لگا لیتا ہے نا سو اگر جس کے بال گر رہے ہیں اور مارکٹ میں کوئی ایسی تقنیق آگئی ہے جس کی وجہ سے وہ بال لگوا سکتا ہے یا کچھ ایسا وہ کر لیتا ہے تو اس کو کہا لینا چاہیے البتہ یہ جو اشتہارات میں مختلف جو ٹی وی سٹاروں کی جو تصویرے میں دیکھتا ہوں نا وہ سر گنجا کر کے نیچے جھگا گئے وہ مجھے بڑی مزہ کا خیل لگتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے اس کی اجازت کیسے دے دی اچھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی مارکٹ میں ہم دیکھتے ہیں شہروں میں رات کو شاپین مزاج ادھر امر یا اس سے بھی آگے کے لوگ کالی اینکے لگا کے کھڑے میں ہیں اور جی بہریب لباس ہے اور اپنے بھائی نہیں میرا حالی کالی اینک نہیں لگاتے اس لیے کہ جو جو گزرے گا وہ کہے گا یا تم ویلڈنگ اس وقت کہاں کھڑے ہو ہمارے جو ہیں نا لوگ پرسنل اٹیک بھی بہت کرتے ہیں اس واجہ سے کہی چیزیں لوگ نہیں کرتے دل ان کا کرتا ہوگا دل تو یقینن کرتا ہوگا اسی بات کے میں آپ کو بتاؤں میرے ایک دوست تھے امریکہ میں انہوں نے کہا یار جب تم کبھی آوگے نا امریکہ تو کالی اینک لے کے آنا میں نے کہا جی وہ کیوں کہتے ہمیں ہم امریکہ میں رہتے ہیں نا جو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کو آئے ہوئے کتنے گھنٹے ہوئے کتنے منٹ ہوئے کتنے دن ہوئے کیونکہ ہم جاتے ہیں ہمومن ٹورسٹ جو ان جولائی اگست اس طرح کے مہینوں میں تو وہاں گرمی ہوتی ہے تو ان کا اپنا ایک سٹائل ہے بڑے لباس سے تقریبا بنیاز ہوتے ہیں تو ہمارے جو پہلے پہلے جاتے ہیں ان کی زبانیں باہر نکلے ہوتے ہیں آنکھیں باہر نکلے ہوتے ہیں ٹونوں نے کہا دا کالی اینک لے یہ جو باہر کھڑی ہوتی ہے رات کو گھر جا کے سوتی ہے اگلے دن دس بارہ بجے اٹھ رہے ہیں کی زندگی کا کوئی پیٹن نہیں ہوتا جس نے صبح آٹھ بجے دفتر پہنچنا ہے اس کے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے جہاں تک خواتین کی بات ہے ہماری خواتین کو اس طرح گرو کرنے کی عادت نہیں ڈالی گئی جس میں انہوں نے اپنے لیے خود کچھ کرنا ہو انہیں بس یہ پتہ ہے کہ کیونکہ سوسائٹی میں اتنا کامپٹیشن ہے آپ کی بھی بیگم آپ کو ہر فنکشن میں نئے کپڑوں کے لیے کہتی ہوں گی وہ اتنا کامپٹیشن ہے کہ بائی ہوک اور بائی کروک انہوں نے اس میں جانا ہے انہوں نے اس کو ون کرنا ہے اور ابھی it is very sorry کہ وہ جو ایک thin line ہوتی ہے between wise and virtues وہ بہت merge ہو گئی ہے نتیجہ تن بس پھر اوپر سے white wash کر کے یا اوپر سے surface level پہ چیزوں کو handle کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم خوبصورت لگ رہے ہیں جبکہ ویسا نہیں ہوتا خوبصورتی آپ کے اندر ہوتی ہے آپ کے اندر کا انسان خوبصورت ہوتا ہے اس میں آپ ٹارٹ بھی پہن کے آجیں تو لوگ آپ کو respect دیں گے موسیقی 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 آپ کا سراپا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ بلکل سادھا بیٹھے ہوں آپ نے کوئی خواہ سے اتمام نہیں کیا اس سادھگی کی وجہ کیا ہے میرے اندر سمپلی سٹی اس لیے کیونکہ میرے اندر اتنا ویجولی میں کلر فول ہوں کہ وہ ان کلرز کی وجہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور جس کو لوگ گلیمر بھی کہتے ہیں اور وہ میری ذات کا حصہ ہے اور مجھے اس کے ساتھ لہنا ہے اور وہ گلیمر ضروری نہیں کہ میں اپنے ساتھ لگا ہوں وہ میں دوسروں کے ساتھ جوڑ کے بھی اپنے آپ کو یوں ساملے کہ دوبارہ سے جوان بھی فیل کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ کئی دفعہ آپ دوسروں کے ساتھ رو اپنے آپ کو دندہ کرتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ رو اپنے آپ کو جوان کرتے ہیں تو وہ بھی ایک مشکل سمجھانے والی چیز لیکن جس کو سمجھا رہا جاتی ہے تو پھر لوگ وہ چیزیں دیکھتے ہیں آپ پولٹکس میں دیکھیں پولٹکس بھی آپ کو یہ نتر آتا ہے مطلب ہے کہ رحمان ملک صاحب کا اگر آپ چہرہ دیکھیں تو اس چہرے کی عمر اور ہے ان کے بالوں کا رنگ جو ہے وہ بالکل اور ہے ان کے بالوں کا تو لگتا ہے کہ وہ ایف ایسی کے سٹوڈنٹ ہے اور خضاب جب وہ یہ خضاب الہی جو ایک فیکٹر ہے آ جاتا ہے نیچر کی طرف سے اس کے وہ بہت پرانے جو ہیں وہ وکٹم ہیں اور یہاں میں ایک اور خضابیہ صاحب کا نام لینا چاہوں گا راجہ زفرالحق صاحب کا کبھی آپ غور کی جئے گا ان کی جو ایج ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو جنرل زیاؤلق کے جو دور میں وہ بہت ایکٹیو اس سے پہلے کے وہ ایکٹیو ہیں لیکن ان کے بال جو ہیں وہ اگر کسی بنین و انسان میں سے کسی نے کوئی ایک فید بال دیکھا ہے تو مجھے دے مجھے میں اس کا جواب دے ہوں اور وہ پاکستان میں سب سے پرانے جو ہیں خضاب کے باہر ہیں اب یہ ہے کہ اگدم سے وہ ہم لوگ ڈائے کرتے رہتے ہیں تل وی 50 اور you know whatever 50-60 سدلی وہ ڈائے ہو وہ نوکلیر اسپلوزن نوکلیر اسپلوزن ٹائپ سین ہوتا ہے تو دس ایس نوکلیر اسپلوزن ومن کے لیے کیا وہ طریقہ ہو؟ یعنی انسان ڈیرڈ عمری اور باد میں آپ ایک اس میں جاتے ہیں گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ کیسے ویلکم کیا جائے یعنی کہ سفید بال بھی تو برے نہیں لگتے میرا ذاتی خیال ہے کہ مجھے تھوڑا سا گلٹ ہوتا ہے میں جب ڈائی لگاتا ہوں کیونکہ آدمی کو ایج کی جو گریس ہے وہ اس کے ساتھ نظر آنا چاہیے لیکن برا ہو سائنے کا جو میں شیو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اس وجہ سے مجھے لگانی پڑتی ہے حالانکہ میرے کوئی اور ازائن بلکل نہیں ہے میری وائف لگاتی ہے نہیں تو مومن کے ہی ہماری بیگمات ہیں وہ جان کے بندے کو مجبور کرتے ہیں کہ سفید بال بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ کو تاکہ کوئی جو ہی نا کوئی کمپیٹیشن نہ ہو سجید کی یعنی راجہ پر بید اشرف صاحب جہاں ان کو جب بھی دیکھیں لگتا ہے ابھی بال ڈائے کروا کے آئے ہیں اب اللہ جانے وہ ریفلیکشن ان کے چہرے پہ ہے یا چہرے کا ریفلیکشن بالوں پہ ہے وفاقی وزیر کو کسی کو انہوں نے کام سکھا دیا یہ کبھی بھی جو ہے وہ ان کے جو ہے راجہ صاحب کے بال اس طرح اور بھی ہیں جیسے اپنے لیڈر آف دی آپوزیشن ہیں چوہر نسار صاحب ہیں اور لوگ ہیں وہ اچھا ان میں ان لوگوں کی جو ہے وہ ستائش بھی ہونی چاہیے جیسے کائرہ صاحب ہیں ان کے جو ہیں عمر کے حساب سے ان کے بال جو ہیں اور وہ بڑا گریس فل لگتے ہیں جیسے وہ ہیں نوید کمر صاحب ہیں ان کے بھی جو ہیں وہ بال وہ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اور ایک یہاں میں اور اپنے دوست کا ذکر کرنا چاہوں گا آفتاب اقبال صاحب وہ بھی جو ہے وہ بہت جو ہے انتہا پسند خضابی ہیں وہ ان کا بھی جو ہے کبھی آپ دیکھئے کہ ان کے وہ ناغہ نہیں ہے وہ سات دن اور پنجگانہ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں خضاب کا اور میں اپنے بڑے بھائی جناب سویل حمد صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا وہ بھی جو ہیں احتیاط کرتے ہیں اس معاملے میں بڑے محتاط خضابی ہیں میرے خیال ایک تو اچھا لگنا انسان کی فطرت ہے نا تو ایک تو یہ ڈیمنشن بھی ہے کچھ لوگ البتہ ایسے ہیں جن ان کو ہم نے وگ کے بغیر کبھی دیکھا ہی نہیں سو ان کو اگر آپ بغیر وگ کے ویجولائز کریں گے نا تو وہ اس ٹیج پر آکے بڑی جی وہ غریب قسم کی تصویر آپ کے سامنے آئے گی جو شاید وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اچھا اس کی میں یہی آپ سے پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ اگر اس وگ کی عمر چہرے کی عمر کے ساتھ میچ کرتی ہو یہ مناسب نہیں ہے بس اگر ہم چودری نسار کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے کی عمر آ رہا ہے ہم کی وگ جو ہے وہ اس کی عمر بالکل آ رہا ہے میرا حال ہے مارکٹ میں بڑی اچھے چھے قسموں کی وگیں بھی آویلیبل ہیں تو تھوڑے بہت پیسے خرچ کر لیں تو میرا حال ہے یہ جو یہ جو ریکنسلیشن ہے نا چہرے کی عمر اور وگ کی عمر کے یہ ہو سکتی ہے مجھے اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی سیج میں کس طرح کپڑے پہن رہا ہے یہ کوئی مطلب ہارڈ فارسٹ رول نہیں ہے یہ نہ کوئی لاؤ بناوا ہے کہ آپ نے سیج میں یہ پہنا ہے تو سیج میں وہ پہننا ہے آپ کا جو دل کرتا آپ خوشی سے پہنے بس یہ ہو کہ اس میں آپ کا دل خوش ہو رہا ہو چاہے دوسرے مزاکن کیوں نہ اڑا رہے ہو اصل چیز ہوتی کہ آپ کے دل کے خوشی کس چیز میں ہے ہاں آپ کا رویہ مچور ہونا چاہیے کہ آپ کا بیہیوئر بچگانا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں ایک وہ مچورٹی آنی چاہیے جو ایکسپیرنس کے ساتھ آتی ہے اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہوتا آپ نے کن سے یہ انسپریشن لی ہے بالڈائے کرنا؟ میں نے جب خضاب لگانا سیکھا سب سے پہلے جن کو میں نے جو ہے رابطہ کیا وہ جاوید اقبال صاحب کارٹونسٹ ہمارے تو یہ جو ہے بہت مستند حضابی ہیں ان سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا موسیقی 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 کے ساتھ جا رہا ہے تو اس لحاظ سے جو ایک انڈسٹری ڈیویلپ ہوئی ہے نا من سلونز کی یہ پہلے تو بلکل یہ کونسپٹی نہیں تھا ہمارا تو یہ تھا کہ موچ نہیں تو کچھ نہیں لیکن اب وہ اولٹ ہے اب یہ کہ وہ آدمی بھی جا کے بیس ہزار لگاتا ہے ہاں تو نہیں لگانا چاہیے یار وائی ناٹ میرا مطلب ہے کہ انسان جیس طرح بھی خوش ہو ہاں ہاں ہر ایج گروپ کے لوگ آتے اور اس میں میڈل ایج کے لوگ بھی آتے اور کیا فرمایشیں ہوتی ہیں ان کی مطلب فرمایش ان کی دیار تر یہ ہوتی کئی لوگ کلر لگواتے ہیں ہم نے بالوں میں کلرنگ کرواتے ہیں اور لیکن اس کے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کلر اتنا زیادہ نہ چھڑا لیں کہ وہ آپ کی چہرے کے ساتھ نہ جا سکیں چہرے کا جو کلریکٹر اس کے ساتھ بالوں کو جیل ہونا بہت رہی تو وہ مشروع بھی میں ان کو بہت دیتا ہوں راجہ پروید اشرف کو کیا مشورہ دیتے ہیں آپ جس طرح کا خصاب وہ لگاتے ہیں ان کے تو ایک سفید بال کبھی آپ نے دیکھا ہے انہوں نے پوری قوم کے جو بال سفید کر دی سو کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی پولیٹیشن کے لیے اپنی پبلک اپیرنس ہمارا جو پولیٹیشن ہوتا ہے وہ بھی ایک آئیکونک درجہ رکھتا ہے عام کے لیے تو اگر وہ اپنے آپ کو اس طرح سے سجاتے سوارتے تو اس میں کوئی حرج لیں گے اور یہ ان کا ایک پرسنل افیر ہے کہ اگر اپنے بالوں کو ڈائے کرتے ہیں یا بال لگواتے ہیں ہاں وہ ایک انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے ویر تو سٹاپ اور ہاو سٹاپ یہ نہیں کہ آپ پورا ایک پیالا اٹھا کے کالک کو اپنے سر پر لگا لیں اور آپ کے جو چہرے کے خدو خالے وہ اس کے ساتھ جانے رہے جو ایج کا فیکٹر لگا رہے ہیں ہاں اس کے مطابق اپنے آپ کو چیزوں کو جل کر رہے ہیں تو دونوں بھائیوں میں فرق ہے کہ شہباز شریف کو یہ پتہ ہے کہ میرے اپر یہ ایج ہے ٹھیک ہے میں نے بال لگوائیں سب کچھ ہے لیکن ان کی جو پرسنلیٹی وہ سارے اوبرال ہر چیز ایک دوسرے سار جل کر رہے ہیں اس لئے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا which is good ایک نیا کونسپٹ جی آیا ہے ہمارے سامنے شہروں میں بلکل ہی دیکھتے دیکھتے وہ ہے میل پارلر یعنی بندے جو ہیں وہ جا کے آٹھ اٹھ ہزار روپے بال کٹوانے کے دے رہے ہیں تیس تیس ہزار روپے وہ لگا رہے ہیں وہ خصاب فیشل اللہ جانے کیا کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سلمنگ سینٹرز اور یہ ساری کاسمیٹک سرجری جو بوٹاکس کے انجیکشنز لگوائے جاتے ہیں تکلیف بھی حمل آئی ہے ہم نے دیکھا کہ شریف برادران یہ سنجیدہ لوگ انہوں نے بھی تکلیف جیسے سرجری سے گزرے اور بال لگوائے آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے بھائی شباز شریف صاحب کے بال جو ہیں وہ زیادہ سفید ہیں اور نواز شریف صاحب کے جو ہیں وہ کالے ہیں اور شباز شریف صاحب کے شاید پول بنا کے سفید ہو گئے یہ کیا ایک اتضاد ہے اگر آپ ترکیش سائٹ پہ دیکھیں ترکیش دو ہسٹریز کو دیکھیں مغلوں کے وہ دیکھیں ان کے اپنے حرم بنے ہوتے تھے جہاں پہ وہ اپنے جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں سکن سے ریڈل وہ کرتے تھے جس میں مساج بھی آتے ہیں پھر سکبنگ بھی آتی ہے اور جس میں یہ سٹیم بات بھی آتے ہیں اور ہیر کٹ وغیرہ سب کچھ آتا اس میں ہیر ٹریٹمنٹ بھی آتے ہیں تو اسی کی موڈن فارم جو ہے ٹیکنکلی سائنٹیفک طریقے سے ایک منسلون کی فارم ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی سکن کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پولوجن بہتا ہوتا ہو گئے اپنے پیروں کا خیال رکھیں اپنی سکن کا خیال رکھیں اور کبھی کبارہ جا کے ہفتے میں اپنی باڈی سکربنگ یا مساج کروا لیتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی فریش ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہیر ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں مختلف طرح کے تو یہ ہر انسان کے لئے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اس کا تعلق یہ نہیں کہ یہ کئی عورتوں کے لیے بنا ہوئے ہیں یا یہ مردوں کے لیے بنا ہوئے ہیں میرے خیال ہے جو وکار یا گریس کا جان تک تعلق ہے وہ انسان کی حرکتوں سے ہوتا ہے اس میں بال یا جو چہرے کی کسیمیٹک سرجری یا اس طرح کی چیزیں کوئی اس میں زیادہ فرق نہیں ڈالتی اگر آپ اپنی تمام تر گریس کے ساتھ سفید بال کنپٹی پہ یا ویسے آپ کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دیں جو ویسے ہی نامناسب ہیں یا آپ میں تو کہتا ہوں کانون کی خلاف ورزی کریں تو کیا وہ بہت گریس فول بات ہوتی ہے لہذا میں اس کو گریس سے یا وکار سے میں نہیں ملاتا وہ انسان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ میٹر کرتی ہیں آپ وہ تمام کے تمام جن کو آپ ترکی انکل کہہ رہی ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گی کہ یہ نہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ لال رن کے سکاف پین کے گنج بھی ہوتا ہے اینک بھی ہوتی ہے اچھا انگوٹھیاں بھی پینی ہوتی ہیں دکھانے کے لیے پیسہ ہے گھڑیاں بھی دکھائی جاتی ہیں اور پھر وہ they are going with a very young girl ایک فقری انداز بھی دیکھتے بھی ہیں دنیا کو ایسے گاڑی چلاتے بھی دکھاتے ہیں دنیا کو یہ دیکھیں کون ہے تو اس طرح کے انکل کے مین میں کیا آتا ہے خواتین کے اورتوں کے مین میں کیا آتا ہے ایسے بندے کو دیکھے لیکن جو اکمپلیش طاعتے ہیں ان کے تو مین میں یہ ہوتا ہے دسکسٹنگ کہ ہم لوگوں کو یہ کراہت آتی کراہت آتی literally آدمی also especially اس age کے آپ کسی عورت کے ساتھ اگر آپ بیٹھی بھی ہوئے وہ بھی آپ پہ دیکھو یا اس کی یہاں پر سفید بال نظر آرہے ہوں پر لال یا بلاک بال نظر آرہے ہیں آپ you need to get a grip تھوڑا سا سپر فشل اور لوگوں کو امپریس غلط چیزوں کرنے سے آپ نہ کریں آپ تھوڑا سا دماغ بھی استعمال کریں there is still women out there جو اپنا دماغ use کرتی ہیں they don't go for this stuff جو عمر کے ساتھ بڑھتی جائے وہ داہرے چہرے کے نہیں ہوتی وہ ہوتی آپ کی پسنیلیٹی خوبصورتی اس کی گرومنگ کوئی نہیں کرتا اپنے کمپلیکسیز کو کور کرنے کے لیے آپ پالنم جاکے جو اتنا پیسہ ہو جارتے ہیں تو بہتر یہ نہیں کہ آپ جس طرح ہے اس طرح اپنے 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 ایکسپٹ کریں گے تو دنیا آپ کو آپ کے سٹائل کو ہر طرح سے کپے کرے گی چاہے وہ بھونڈا ہی کیوں نہ ہو اچھا دکھائی دینا اور خوبصورت نظر آنے کی خواہش رکھنا انسانی فطرت کے این مطابق ہے مگر بھولنا نہیں چاہیے کہ جھرنوں کا پانی بہتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے ہوایں چلتی ہوئی ہی خوشگوار ہوتی ہیں موسم بدلتے ہی خوبصورت لگتے ہیں جھرنوں کے بہتے پانی کو اگر روک دیا جائے تو وہ گدلے پانی کا جہڑ بن جائے گا ہوا رک جائے تو حبس کی پیدائش ہوا کرتی ہے ہر عمر کا حسن اس کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے بچوں کی شرارتیں زندگی کا حسن ہے لیکن وہی حرکت اگر بعد میں کی جائے تو جچتی نہیں جوانی نے ہمارا ساتھ چھوڑنا ہوتا ہے مگر سنجیدگی وقار اخلاق اور کردار تو ہمارے بس میں ہمیشہ ہوتے ہیں انسانوں کے دلوں میں جو مقام آپ اپنے اخلاق اور کردار سے بناتے ہیں وہ کسی اہد کا محتاج نہیں رہتا میں بادل ہوں برس کر چھوڑ جاتا ہوں مقام اپنا میں اندھی دھند بن کر شہر پر چھایا نہیں رہتا چھوڑا گوزہ ہم نہیں پکاتے کپڑے کپ خریدتے ہیں بچیاں بھی نہیں خواہش کرتی کہ یہ لینا یہ لینا قربانی ہے یہ صرف غریب کو نہیں دینی چاہیے حمیر کو بھی قربانی دینی چاہیے ڈاکٹر نے آپ کے بچے کو جو دودھ کا ہے وہ دودھ آپ نے چھڑوا دیا فوس نہیں میں کر سکتا ایک طبقہ ہے جن کی تین تین چار چار لاکھ رپیہ پینشن ہے پولس کا سپائی ریٹائر ہوتا ہے اس پہ جارے کو تو پانچھے ہزار رپیہ پینشن بیلتی ہے میں ان کو اب بہت زیادہ نہیں آزمانا چاہیے ڈرائیور کی گودھ میں گرانا موسیقی